موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بات کو لے کر پچھلے کئی سالوں سے اسپیشلی ربی الاول کے مہینے میں یہ تذکرہ ہر سال ہی چھڑتا ہے کہ آخر تاریخ ولادت با سعادت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے کیا بارہ ربی الاول ہی ہے یا بارہ ربی الاول نہیں ہے اچھا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملاد دو شمبے کا دن تھا انہیں پیر کروز تھا اس پر بھی علماء امت کا تقریباً اتفاق ہے کہ ربی الاول کا بابرکت مہینہ تھا گو کہ ماہ رمضان اور ماہ محرم کے اقوال ہیں تو صحیح لیکن خود اہل تحقیق نے ان کو زیادہ ویلیو امپورٹنز نہیں دی البتہ ماہ ربی الاول کی کون سی تاریخ تھی جب مہتاب رشت و ہدایت نے اس ساری دنیا کو روشن کیا اب اس کے متعلق پر علماء کے بہت سارے اقوال آپ کو ملتے ہیں آئیے ایک ایک قول پہ نظر ڈوڑاتے ہیں امام ابن جریر طبری جو فقید المثال مفسر بالغ نظر مورخ وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار یعنی پیر کے دن ربی الاول شریف کی باروی تاریخ کو عام الفیل میں ہوئی تاریخ تبری جلد نمبر دوم صفحہ ایک سو پچیس آئیے اللامہ ابن خلدون کو دیکھتے ہیں یہ بھی بہت بڑے مورخ ہیں فلسفہ تاریخ میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں بلکہ فلسفہ تاریخ کے موجد بھی کہلاتے ہیں بڑے القابات ہیں بڑے بارال دیکھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا لائے رکھتے ہیں تو اس زمن میں آپ لکھتے ہیں تاریخ ابن خلدون کی یہ جلد نمبر دوم ہے اور صفحہ نمبر ہے سات سو دس اس پر آپ رقم تراز ہوتے ہیں کہ وردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیلی اثنات عشرات لیلتا خلت من ربع الاولی لیاربعین سلتا من ملک کسرا انو شروان اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت عام الفیل کو ماہ ربع الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی لیارثنات عشرات لیلتا وہ نو شروان کی حکمرانی کا چالیس ماں سال تھا اچھا اسی طرح ابن حشام کو دیکھ لیتے ہیں مشہور سیرت نگار ہیں متوفی دو سو تیرہ حجری عالم اسلام کے سب سے پہلے سیرت نگار امام محمد بن اسحاق سے اپنی سیرت النبویہ میں رقم تراز ہے ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لی اثنت عشرات لیلت خلط من شہر ربع الاول عام الفیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو موار بارہ ربع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے یہ سیرت ابن حشام جلد نمبر ایک صفہ بان سیبنٹی ون عیب علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی جو مشہور امام الماوردی کے نام سے علامہ الماوردی کے نام سے جو علم سیاست اسلامیہ کے ماہرین میں سے ہیں اور جن کی کتاب الحکام السلطانیہ آج بھی علم سیاست کے طلبہ کے لیے ایک بہترین چیز ہے بارہ اپنی کتاب اعلام النبوہ میں لکھتے ہیں کہ لئنہو ولد بعد خمسین یوما من الفیلی وبعد موت ابیہی فی یوم الاثنینی الثانی عشرہ من شہر ربیع العول کے واقعے صاحب الفیل کے پچاس روز بعد اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو علام النبوہ پیج نمبر ون نائنٹی دو علوم قرآن سنت اور فن تاریخ کے یہ وہ جلیل القدر علماء ہیں جنہوں نے بارہ ربیع الاول کو یوم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کتابوں میں تحریر کیا دیگر اقوال کا ذکر تک نہیں کیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک صحیح اور معتبت قول معتمت قول یہی ہے اچھا اب آ جائیں دور حاضر کے کچھ لوگوں پر نظر دالتے ہیں سیرت نگاروں میں محمد السادق ابراہیم عرجون جو جامعہ اظر مصر کے کلیت اصول الدین کے جو ہے وہ عودے پہ رہے اپنی کتاب محمد رسول اللہ ملکتے ہیں کہ کسیر التعداد زرائے سیبات سہی ثابت ہو چکی ہے وقد صح من طرق کثیرہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولد يوم الاثنین لاثنة عشرة مضد من شہر ربیع الاول عام الفیلی في زمن کسرہ انوش روانا ویقول اصحاب التوفیقات التاریخیہ ان ذلك يوافق اليوم المكمل لعشرین من شہر اغسطس فائی ونڈرن سیونٹی قبل مسیح کی تاریخ دیتے ہیں اغسط کے مہینے میں وہ کہتے ہیں بعد ملاد پاس سو سکتر سال بعد ملاد المسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے تو وہ لکھتے ہیں کہ کسیر التعداد ذرائع سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر دو شمبا بروز پیر جو ہے بارہ ربی العول عام الفیل کو پیدا ہوئے کسرہ نوشیروان کے اہد حکومت میں اور ان علماء کے نزدیک جو مختلف سمتوں کی آپس میں تدبیخ کرتے ہیں انہوں نے عیسوی تاریخ میں بیس اغسط پاس سو ستر عیسوی بیان کیے تو کسرائے کا اظہار انہوں نے محمد رسول اللہ کتاب کی جلد ایک صفحہ ایک سو دو پر کیا ہے آجائے ان کے علاوہ علامہ محمد رزا جو قاہرہ یونیویسٹی کے لائبریری کے امین تھے انہوں نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو بار کے دن فجر کے وقت نبی العول کی بارہ تاریخ کو بمطابق بیس اغسط پانس سو ستر عیسوی پیدا ہوئے اہل مکہ حضور کے مقام ولادت کی زیارت کے لیے اسی تاریخ کو جایا کرتے تھے تو انہوں نے یہ تفصیل بھی محمد رسول اللہ جلد نمبر دوم صفحہ انیس پر رقم تراز کی ہے کہ وہ اہل مکہ تن یزورون موڈع مولیدی ہی فی هادا الوقت ٹھیک ہے اب اہل مکہ کبھی آپ کو معاملہ پتہ جل گیا اب آ جائیں ہم چند دوسرے حوالے بھی دیکھ لیتے ہیں ان میں سے ایک تو علامہ ابن جوزی کا ہے جن کو وہ لوگ بہت زیادہ پڑھتے اور کوٹ کرتے ہیں جو بارہ ربیع الاول کے قائل نہیں ہے تو اس لیے علامہ ابن جوزی کا بھی حوالہ دیکھ لیتے ہیں ملاد مصطفیٰ علیہ اطیب تحییت والثناء کی تاریخ کے بارے میں اپنی تحقیق وہ یوں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت باس عادت بروز اس ونبار دس ربیع الاول کو عمل فیل ہوئی تو دس ربیع الاول کی تاریخ بتاتے ہیں کہ ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لی عشر خلون من ربع الولی عمل فیل وقیل لی لیلتین خلت منہو قال ابن عسحاق الولدہ رسول پھر ساتھی ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام ابن عسحاق یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت مبارکہ پیر کے روز بارہ ربع الاول کو ہوئی تو دونوں آراء کو ابن جوزی نے جمع کیا ہے اپنی کتاب الوفا میں صفحہ نمبر نوے پر اب آ جائیں امام الحافظ ابو الفتح محمد بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن یحییٰ بن سید الناس الشافعی الاندلوسی جو سید الناس کے نام سے زیادہ مشہور ہے آپ کی بہت مشہور کتاب عیون الاثر وہ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے یا چند لوگوں نے سنا بھی ہو اس کتاب عیون الاثر میں یہ جلد نمبر ایک میں صفحہ ٹوینٹی سکس پر اس کو لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو مبارکہ روز بارہ ربع الاول کو تو اس میں بھی یوم الاثنینی لی اثنت عشرة لیلت مضد من شہر ربع الاولی عامل فیلی قیل بعد الفیلی بھی خمزین یوما کہ انہوں نے کہا کہ بارہ ربع الاول کو آپ پیدا ہوئے سو مبارکہ دن اور بعض نے کہا کہ یہ واقعہ فیل کے پچاس روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اچھا اب آ جائیں اس کے بعد انہوں نے ربع الاول کی دو اور آٹھ تاریخ کے قول بھی نقل کی ہیں اسی کتاب میں آ جائیں ابن کسیر علامہ ابن کسیر جو علوم تفسیر حدیث و تاریخ میں ان کا ایک ملکہ ہے وہ اسیرت النویہ میں اسی موضوع پر یوں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سو مبارکہ روز ہوئی امام مسلم نے اپنی صحیح میں غیلان بن جریر کے واسطے سے ابھی قدادہ سے روایت کیا کہ ایک عرابی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو مبارکہ روز کے بارے میں روزے کے بارے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی یہ وہ دن ہے جس میں مجھ پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد علامہ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ ابن عباس سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن بعصد بھی سوموار کے دن مکہ سے حجرت بھی سوموار کے دن مدینہ طیبہ تشریف آوری بھی سوموار کے دن اور دار فانی سے انتقال بھی سوموار کے دن اور جسی روز حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حجرت اصفت اٹھا کر دیوار کعبہ میں رکھا تو وہ بھی سوموار کا دن پھر فلماتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ ولادت بروز جمعہ سترہ ربی الاول بتائی ہے وہ بالکل غلط اور بعید از حق ہے یہ حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ولادت باسا و عدد ربی الاول کے مہینے میں ہوئی بعض نے اس ماہ کی دو تاریخیں بیان کی بعض نے آٹھ اور بعض نے دس آٹھ تاریخ کا قول ابن حضم کا ہے اور الحافظ القبیر محمد بن موسیٰ الخوار زمینے اس کی تسیقی ہے اچھا بعض نے اس ماہ کی بارہ تاریخ کو متعین کیا ہے ابن اسحاق نے یہی قول لکھا ہے اچھا اب آجائیں ابن ابی شیبہ جنہوں نے حدیث کی مشہور کتاب مسنف ابن ابی شیبہ میں یہی تاریخ روایت کی ہے اور پھر صیرت ابن کسیر میں جلد نمبر ایک صفحہ ون نائنٹی نائن پر آتی ہے کہ حضرت جابر اور ابن اباس دونوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل روز پیر کا بارہ ربیو الاول کو پیدا ہوئے اور اسی روز حضور کی بعثت ہوئی اسی روز میراج ہوا اسی روز ہجرت کی اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہی تاریخ بارہ ربیو الاول ہے تو اب یہ تمام آراب کے سامنے بڑی کسرت کے ساتھ آگئے ہیں صحابہ کا قول بھی آگئے ہیں حضرت جابر حضرت ابن اباس کا قول بھی آگیا ہے اسے ابن کسیر نے جمع کیا ہے جو ان لوگوں کے ہاں بڑے مطبع ہیں جو بارہ ربیو الاول کے قائل نہیں اچھا بارہ اس کے پہلے پھر راوی ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں ان کے بارے میں ابو زرعہ رازی متوفی ٹو سکسٹی فور ہجری کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن شیبہ سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کے راوی کوئی چھوٹے ہیں اچھا پھر محدث ابن حبان فرماتے ہیں کہ ابو بکر عظیم حافظ حدیث ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ اچھا پھر دوسرے راوی افان ہیں ان کے بارے میں محدثین گرائے کہ افان ایک بلند پایا امام سقہ ہے صاحب زبط و اتقان ہے پھر اس کے تیسرے راوی کی طرف آجائے سعید بن مینہ ان کا شمار بھی سقہ راویوں میں ہیں تو یہ صحیح الاسناد روایت دو جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یعنی گھر کا بھی فرد ہے کہ آل بیعت کا بھی فرد ہے حضور کے خاندان کا حضور کے چاچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہے وہ بھی سے راوی روایت کرتے ہیں اور روایت بھی صحیح الاسناد ہے مرفو روایت کی موجودگی میں کسی مورخ یا ماہر فلکیات کا یہ کہنا کہ بارہ ربیل اول تاریخ ولادت نہیں یہ ہرگز تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا اچھا آجائے مولانا سید عبدالقدوز حاشمی عالم دین ہونے کے علاوہ فن تقویم میں بھی ایک ید طولہ رکھتے تھے انہوں نے اس فن پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تقویم تاریخی ہے اس کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی کیا ہے کہ سید تاریخی ولادت کیا ہے بارہ ربیل اول اچھا اہل حدیث کے بھی علماء کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں سے بہت زیادہ اس معاملے میں اختلاف کا اظہار ہوتا ہے ان کے ہاں ایک بہت مشہور تھے نواب سید محمد صدیق حسن خان شاید آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہو ان کا لیکن اہل حدیث لوگ تو شاید جانتے بھی ہوں لیکن وہ بھی ہیں نا کہ اگر انہوں نے پڑھا ہو اپنی کتابیں انہوں نے خود بھی پڑھی ہو کب یہ بھی ہوتا ہے نا اپنی کتابیں خود بھی نہیں پڑھتے لوگ تو وہ جو ہیں اللہ من نواب سید محمد صدیق حسن خان وہ لکھتے ہیں کہ ولادت شریف مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر روز دمشنبہ شب کو ہوئی اور دواز دہم یعنی کہ بارہ ربی الاول عام الفیل کو ہوئی یعنی فارسی میں ہے دواز دہم اچھا بارہ جمہور علماء کا وہ کہتے ہیں کہ یہی قول ہے اور ابن جوزی نے اس سے اتفاق کیا ہے اور یہ جو ہے نا الشمامت العمبریہ مولد خیر البریہ یہ کتاب کا نام ہے اس کے پیج نمبر سیون پر آتا ہے اچھا اسی طرح آجائے اب دیوبند کے پاس ان کے پاس سے بھی بہت زیادہ کچھ لوگ جو ہے اس بارے میں باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ بارہ ربی الاول ہے نہیں ہے پتہ نہیں تو اب آجائیں ان کی کتابیں بھی دیکھ لیتے ہیں مفتی آزم ہے ان کے مولانا مفتی محمد شفی صاحب ان کو بہت مانتے ہیں دیوبند کے جو لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں وہ جانتے ہیں کہ محمد شفی صاحب انہوں نے ایک سیرت خاتم الانبیاء نام کی جو کتاب لکھی ہے اس میں وہ خود لکھتے ہیں سیرت خاتم الانبیاء کے پیج نمبر ایٹین پر کہ الغرز جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہو اس کے ماہ ربی الاول کی بارنی تاریخ کے انقلاب کی اصل غرز آدم یعنی اولاد آدم کا فخر کشتی نو کی حفاظت کا راز ابراہیم علیہ السلام کی دعا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا مزداق یعنی ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رونق افضائے عالم ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھیں دوبند کے لوگوں کا بھی میں نے آپ پروف دے دیا آل حدیث کا لوگوں کا بھی پروف دے دیا ہم اہل سنت کے ہاں تو میں نے آپ کو کئی چیزیں بتا دیا اور سابقین میں سے بھی بتا دیا اچھا پھر ان کے ہاں جو ابن جوزی ہیں ان کا بھی قول بتا دیا ان کے ہاں ابن کثیر ہیں ان کا بھی قول بتا دیا اچھا دو صحابہ کی جو روایت ہے اس کے جو راوی ہیں ان کے اوپر بھی جرہ میں نے آپ کو بتا دی تو اب اس سے زیادہ اور کسی کو کیا پروف چاہیے اب آجائے برے صغیر پاک و ہند کے بعد سیرت نگاروں نے محمود پاشا فلکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بارہ ربی روول کو پیر کا دن نہیں تھا بلکہ پیر کا دن تو نو کا تھا لہذا نو تاریخ قوم صحیح مانتے ہیں اچھا آجائیں شبلی نعمانی کو اٹھا کے دیکھ لیں یا قاضی سلمان منصور پوریر کو انہوں نے محمود پاشا کو مصر کا بندہ لکھا ہے مفتی محمد شفی صاحب وہ ان کو مکیس لکھتے ہیں اچھا ادھر آجائیں حافظ رحمان سیوہاروی وہ ان کو لکھتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ کا کوئی مشہور حید دان اور آدمی تھا تو بڑی کوشش کے باوجود محمود پاشا فلکی کی کتاب نہ رسالہ کوئی آتا ہی نہیں سامنے فلکی کا اصلی مقالہ فرانسیسی زبان میں تھا جس کا ترجمہ سب سے پہلے احمد زکی آفندی نے نتائج الافہام کے نام سے عربی میں کیا اس کو پھر مولوی سید مہید دین خان جج ہائی کورٹ ہیدر آباد نے اردو کا جامعہ پہنائے اور ایٹین نائنٹی ایٹ میں یہ پھر ایک پریس سے شائع کیا گیا لیکن اب یہ ترجمہ ملتا بھی نہیں ہے باتیں ہیں ترجمہ نہیں ملتا اچھا محمود پاشا فلکی نے اگر علم فلکیات کی مدد سے کچھ تحقیقات کی بھی ہیں صحابہ اکرام تابعین اور دیگر قدمہ کی روایت کو جھٹلانے کے لیے ان پر انحصار کرنا کیاں کی عقل کی بات ہے کیونکہ سائنسی علوم کی طرح فلکیات بھی بھی بات کوئی قطعی تو ہوتی نہیں تو اس سلسلے میں غور طلب عمر یہ ہے کہ سن ہجری کا استعمال تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوا اور پہلی مرتبہ یوم الخمیس یعنی بیس جماد الاولہ سترہ ہجری بارہ جولائی سکس ہنڈرڈن تھرٹی ایٹ ایسوی کو مملکت اسلام میں اس کا نفاظ ہوا اس کے بعد کا تاریخی ریکارڈ ملتا ہے لیکن اس سے پہلے کا تقویمی ریکارڈ دستیابی نہیں اور بیست نوی سے قبل عرب میں کوئی باقیدہ کیلنڈر بھی نہیں تھا تو عرب اپنی مرضی سے مہینوں میں رد و بدل بھی کر لیا کرتے تھے اور دوقات سال کے تیرہ یا چودہ مہینے بھی بنا لیا کرتے تھے اچھا اگر آپ لوگوں نے بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر کی زیاء القرآن سبحان اللہ اس میں ہے کہ قمری سال کے بارہ مہینوں میں قبیصہ کا ایک اور مہینہ بڑھا دیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اعلان نبوت سے قبل نسئی کی جاتی رہی ہے لیکن کہ بھئی ادھر ادھر بڑھا دیا ادھر سے کم کر دیا تو ہمیں اس بات کا علمی نہیں ہو سکتا کہ کس کس سال میں نسی کی گئی اور کس کس سال میں نہیں کی گئی تو زیاء القرآن کی جلد نمبر ایک صفہ دو سو دو ہاشیہ نمبر ساٹھ پر یہ بات آتی ہے تو محمود پاشا سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے نجوم کے حسابات سے یوم ولادت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اب علامہ قسطولانی لکھتے ہیں کہ اہلِ زیچ کا اس قول پر اجماع ہے کہ آٹھ رویل اول کو پیر کا دن تھا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی علوم نجوم اور ریاضی کے ذریعے حساب لگا کر تاریخ نکالے گا وہ مختلف ہوگی پس ہمیں قدیم سیرت نگاروں محدثین مفسرین تابعین اور صحابہ اکرام کی بات ماننا پڑے گی تو اب یہ بحث سے کیا ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیل اول عام الفیر پیل کے دن صبح کے وقت اس جہانِ حست و بود میں اپنے وجود عنصری کے ساتھ تشریف لائے تو اب علماء اکرام کے ان اقوال کے نقل کرنے کے بعد میں آپ کو بتانے کے بعد میں آپ لوگوں کی خدمت میں مصر کے نابغہ روزگار عالم جو علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں اپنی نظیر رکھتے تھے ان کا قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ قول علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے امام محمد ابو زہرہ اپنی سیرت کی کتاب خاتب النبیین میں اس مسئلے کی ان الفاظ میں وضاحت کرتے ہیں خاتم النبیین امام محمد ابو زہرہ جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو پندرہ وہ لکھتے ہیں کہ علماء روایت علماء روایت کی ایک عظیم کسرت اس بات پر متفق ہے کہ یوم ملاد عام الفیل ماہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ ہے الجمحرت العظمہ من علماء الروایع علی ان مولدہ علیہ الصلاة والسلام فی ربع الاول من عام الفیل فی لیلت الثاری عشر من ہوا قد وافق ملاده بالسلاة الشمسی نیسان اس کے بعد انہوں نے ایک اور قول دوسرے اقوال بھی ذکر کی ہیں لیکن ان پر بدین الفاظ تفسرہ فرمایا کہتے ہیں وَلَوْلَا تاریخ ملاد النبی پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں بدون کے جمہور اہل سیر و تواریخ برانند تولد اے حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امدرام الفیل بَوَدَسْ جَوْرُوزِ تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں جس کا نام مدارج النبوہ جلد نمبر دوم صفحہ نمبر پندرہ فارسی زبان میں ہے کہ خوب جان لو کہ جمہور اہل سیر و تواریخ کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی اور واقعہ الفیل کی چالیس روز یا پچپن روز بعد اور یہ دوسرا قول سب اقوال سے زیادہ مشہور ہے مشہور یہ کہ ربی الاول کا مہینہ اور بارہ تاریخ تھی بعض علماء نے اس قول پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے یعنی سب علماء اس پر متفق ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی ساری تفصیلات کتابوں میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ موجود ہیں آپ کے سامنے میں نے جمع کر دی ہیں امید کرتا ہوں کہ اس طالب علمانہ کوشش سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی بھی ہوئی ہوگی اس لیے مختلف مکتبہ فکر کی کتابوں سے آپ کو ریفرنسز دینے کا مقصد یہ ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئے آپ آل سنت کی عدیوبند کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں آپ آل سنت کی ہیں آپ آل حدیث کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں یہ ریسرچ کا کام ہے بھائی میرا میں تمام مکتبہ فکر کی کتابیں پڑھتا ہوں جب مجھے تحقیق کرنی ہوتی ہے تاکہ پتا چلے نا کہ کس مکتبے میں کیا لکھا ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اپنی کتابیں پڑھتے ہیں دوسروں کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کے کوئی کچھ بھی کہہ دے اس کی بات کو آگے یوں بیان کرتے ہیں کہ گویا وہ حق ہے بغیر پڑھے لیکن میں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا جب تک پڑھوں گا نہیں بیان کیسے کروں گا پھئی ان کی ان کی تو نہیں ہو سکتی جس سے پوچھو کو کیا کہتا ہے ہمارے مسجد کے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے پھئی تمہارے مولوی صاحب کوئی دلیل نہیں ہے نا تمہاری مسجد میں نے سنا ایک مولوی صاحب نے یہ کہا ہے میں نے سنا ایک عالم صاحب یہ کہہ رہے تھے یہ دلیل نہیں ہوتی دلیل ہوتی ہے کہ انسان ریفرنس سے بات کرے فلا کتاب فلا عالم فلا پیچ فلا یہ ہوتی ہے بات کہ اس نے کہا اس نے کہا یہ بات نہیں ہوتی اس لیے میں پڑھتا ہوں ان سب کی کتابیں بعض موضوعات پر ہر موضوع پر نہیں ایک طالب الو آدمی ہوں جو ریسرچ کا کام ہے وہ پھر ریسرچ کی طرح کیا جاتا ہے جو دوسرے کام ہیں وہ پھر اس طرح سے کیا جاتے ہیں تو اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں